بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو پہلے وہ کہا گیا تھا کہ وہ قابل سماعت نہیں ہیں ریجسٹرار کی جانب سے لیکن ان کو بعد میں قابل سماعت قرار دے گیا تھا سپریم کورٹ نے اب ان میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں انکلوڈنگ وزیر آزم عمران خان صاحب اس فیصلے سے خوش نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دو نومبر کو پدھرنا کریں گے اسلام آباد کو بند کریں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو بند کریں گے اس فیصلے کے آنے کے باوجود بھی سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹوڈیو سیبر کے ڈیر ریٹائر سید غزنفر علی صاحب بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ نے جوائن کیا ہمیں جوائن کیا ہے اکرام سیگل صاحب نے سینئر دپائی تجیہ کار ہیں بہت شکریہ اکرام سیگل صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ نوٹس جاری ہوتے ہیں اور بیس کو ہمیں جس طرح پتہ تھا تاریخ بیس تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر سمات ہونی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ چیزیں آگے بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی نوٹس جاری ہونا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے پہلی تاریخ کے اوپر بالخصوص لیکن اس کے باوجود بھی امران خان صاحب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی ساتسفائیڈ نہیں نظار آتے کیوں اصل میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو پنامہ لیکس کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جب یہ ایشو سرفس ہوا تھا تو وہ ممالک جن کے لوگ اس میں انوال تھے یا وہ وہاں آئیس رین جہاں پہ یہ پنامہ جہاں پہ تمام چیزیں ہوئی تھی انہوں نے اسی وقت سے اپنی جو کاروائی تھی اس چیزوں سے کنیکٹڈ اس کا آغاز کر دیا تھا میں نے آپ کو کہا کہ جو اپنا سینن میلو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں پنامہ کی انہوں نے اپنا ایک ایڈریس میں کہا کہ یہ جو ہے جو پنامہ جو گلوبل ٹیکس اویڈرز ہیون بنا ہوا تھا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور یورپین یونینز نے اس کے اوپر نئے لاز جوتے ہیں وہ انیکٹ کر دیئے اور یہ جب چیز شروع ہوئی تو ہمارے ہاں جو اس کا ایفیکٹ آیا وہ تھا ایویڈن کا ایفیکٹ کہ اس سے بھاگ جاؤ اس سے دور چلے جاؤ اب کیونکہ انٹرنیشنل ایک چیز ہے تسویر انٹرنیشنل پیپر بھی چھرپ رہی ہیں بائی دی نیم آف کرر بیلینرز وار رولنگ دی ورڈ تو اس کے اوپر ایک فیس سیونگ دینی تھی یا ایک ڈیلینگ ٹیکٹس تھیلنی تھی اور وہ آج تک آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے اوپوزیشن کی کنائیونز کے ساتھ ان کی مرضی کے ساتھ بیپرس پارٹی بھی اس پہ شامل رہی وہ چھے مہینے میں آپ کسی نہہج پہ پہنچ ہی نہیں سکے یہ نوٹس بیرے خیال میں تو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا کیونکہ اس کے اوپر کچھ ایسے پروف آپ کے میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو انوالو ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو ایکسپٹ کیا پرائمیسٹر کی فیملی کے لوگ جو غالباً ایک پروف کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں اب اس کے اوپر عمران خان تو ہمیں چیختہ رہا کہ جی پینیما کے اوپر آپ کرے اور پینیما کے آپ لیگل جوریسڈکشن میں لے کے آئیں لیکن اس چیز کو ڈیلے اب جب ایک دو نومبر کا واقعہ ہوا تو کیونکہ دو نومبر کو آپ نے دیکھیا کل سپریم کورٹ نے جو دو نومبر کے بارے میں ایک وہاں پہ ریٹ فائل ہوئی تھی انہوں نے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل ایکٹیویٹی ہے سیاست ہے اس کو چلنے دیا جائے ہم اس پر انوال نہیں ہوں تو وہ ہے سیاست یہ ہے کرپچن کل اسلام کل عمران خان فیصلہ باد میں تھا تو وہاں پہ ایک شخص کے پاس ہی وارکڈ اپٹر ہوں اور اس نے کہا جی اگر یہ پناہ ملی کا مسئلہ حال نہیں ہوا نا یہ چیز نہیں تو میں جان دے دوں گا اب لوگوں کے یہ جذبات ہے دیکھئے عدالتیں افکورس قانون کے مطابق تو فیستہ کرتی ہیں لیکن جو لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں یا جن کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں اس پر جو چیزیں ہوتی ہیں جو سنسٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ کرپشن کا معاملہ ایسا ہے جس کو اس پولٹیکل ایکٹیویٹی سے نہ لنک کریں جو پولٹیکل ایکٹیویٹی جو عبران خان یہ باقی لوگ کر رہے ہیں اور وہ بنیادی طور پر کر کیوں رہے ہیں میں نے آپ سے اس طرح بتایا کہ یہ جو ڈریک کرنے کی پولیسی ہے یہ جو ہمارے ہاں سنٹنس استعمال ہوتا ہے کہ مٹی پا دیو تو یہ مٹی پانے کی پولیسی ہے یہ نہیں سپورٹ کر رہی ان ایلیگیشنز کو جو ایلیگیشنز انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ہاں آ چکے نہ صرف پرائی میسٹر تو چونکہ ایک رول موڈل ہوتا ہے نا وہ رول موڈل جو ہے اگر اس کے وہ اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیشنی کرے گا تو باقی تین سو نرنالوے لوگ جو ہیں جس میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ساتھ آٹھ سٹھ کمپنیاں ان کو آپ پھر کسٹرٹ سید پر اگر دیکھیں غزر پتہ سید پر دیکھیں تو وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب احتساب میرے سے شروع کریں میرے سے شروع کیا جائے اور میرا احتساب کیا جائے خاندان کا بھی احتساب کیا جائے یہ وہ انہوں نے آ کر قوم سے خطاب میں بات کی تھی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا ایک رام سیگل صاحب چھیک ہے ایک 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 سنیٹیشن وہ نگیٹ کرتی ہے ان کے سانس لیکن ایڈا فلپ سائید دیکھیں ایک رام سیگل صاحب جب وزیراعظم صاحب یہ بات کرتے ہیں اس کے بعد پہ ٹی آر کمیٹی کا مسئلہ آتا ہے اس سے پہلے وہ لندن کے اندر ان کی علالت کی وجہ سے وہ لندن میں جاتے ہیں پھر ٹی آر کمیٹی طول پکڑ جاتی ہے اتنے مہینے گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کا مسئلہ آتا ہے اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی مسئلہ آگے جائے گا ابھی بھی کوئی سلوشن نہیں آسکتا اس لیے کیونکہ ابھی ایڈمیسیبلیٹی کا مسئلہ اٹھے گا پھر ہو سکتا ہے ان کے وہاں سے جو وکیل پیش ہوں وہ آئیں ہی نہ اجرنمنٹ لے لیں تو آپ کو لگتا ہے ابھی بھی طول کا شکار ہو جائے گا یہ کیس دیکھیں ہو سکتا ہے اب دیکھنا آئی ہے کہ سپریم کورٹ کیا کروائی کرتی ہے ہم وہ تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ سپریم کورٹ کیا کرے لیکن اچھی بات ہے کہ یہ فائنلی کہیں نہ کہیں کسی کھٹارے میں تو آیا ہے بات یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے ہمارے نومرس ادارے ایسے ہیں اور سب سے زیادہ ادارہ نیشنل اکاؤنٹوٹی بیرو ہے جس کے اندر ان کے پاس آرڈننس ہے جو کہتی ہے کہ جب بھی بھی ان کے پاس ایسی کوئی بھی انفرمیشن آئے تو اگر کچھ نہ کچھ تو وہ لیٹر تو لکھیں ان کو جن لوگ کا نام آیا ہے اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس یہ نام جکر پر آیا ہے آپ کے پیسوں مغرر محملہ کے اندر کوئی شک ہے آپ نے ٹیکس نہیں دیا یہ ایف بی آر بھی کر سکتی ہے اور نیب بھی کر سکتی ہے دونوں نے نہیں کیا دیکھو اوویسلی نہیں کریں گے کیونکہ ایف بی آر تو خیلی سٹرٹلی گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور نیب جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن نیب نے آج تک نہیں دکھایا وہ سب پٹواریوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ ریلی جو ریل پیپل ہیں ان کی کانیاں وہ انڈر دی ٹیبل کر دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح بگیڈیر اگزنفر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ریلی ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ نہیں میں دیکھیں میں یہ او ای سی ڈی ہے او ای سی ڈی نے یہ بولا ہے کہ یہ سب چیزیں چینجز لائیں لاؤ میں اور جو جو سب سے بڑی چینجز آئی ہیں ان کی لاؤ میں وہ یہ ہیں جو ان کی لاؤ میں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی پراپٹی پانچ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ کیش میں نہیں لے سکتا یہ کوئی بھی چیز پراپٹی چھوڑے کوئی بھی چیز پانچ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ ایک ٹائم میں لے سکتا یا دس ہزار ڈالر امریکہ میں اب بات یہ ہے کہ بہت سے ریل سٹیٹ جو خریدے گئے ہیں لندن میں وہ تو کیش پر خریدے گئے ہیں زیادہ تو نیچرلی یہ تو نمبر ٹو اس دفعہ انہوں نے ہماری میں ورلڈ اکنوانک فورم کے گلوبل ایجنرک کانسل پر ہوں انٹی کرپشن کے تو ورلڈ بینک نے اپنی اس میں ریکمنٹیشن میں یہ بھی دیا ہے اور کہ بھائی جب بھی کوئیدی آف شور کمینی ہوتی ہے تو جو اوریجن پر ان کی ٹیکس نمبر ہے وہ اوریجن پر دینا چاہیے آپ اور کچھ نہیں پوچھیں گے بس یہ پوچھیں گے کہ جی آپ نے یہ کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ لوپول نہیں ہے تو یہ لوپول ایکسپلائٹ کیا گیا ڈرگ سمگلرز نے امپلائٹ کیا آہم سمگلرز نے امپلائٹ کیا لوگوں نے مانک جو ٹیکٹرز نے اس نے لاکھے پیسے رکھے تو آپ کے پاس یہ سب جب ہو جائے یہاں پر ایک خلاقی ذمہ داری ہوتی ہے اکرام صاحب یہ بتائیے گا جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ وہ ورلڈ اکنومک فورم یا کرپشن کے جو کرپشن کے لاؤز انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں یا جو بنائے گئے ہیں یا یورپنین یونین نے جو اب اس کے مقابلے میں نئے لاؤز انیکٹ کر رہا ہے اس کا افیکٹ جو ہے یا اس کی جو جوریسڈکشن ہے وہ کیا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے قوانین سے میش کر کے لے کے آگے نہیں جایا جا سکتا ہے اس پورے کرپشن کے معاملے جی دیکھیں وہ پہلے پہلے پہتیس ملکوں نے سگنٹری تھی اب پاکستان نے بھی سگنٹری بن گیا ہے انڈیا نے پھر سگنٹری اس کا بنا یہ میں میں آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں ایک انٹی کرپشن سمٹ ہوئی تھی جس کو اسی کا میں ریفرز اسی کی حضرت میں ریفرز چاہتا ہوں آپ سے تو اس میں یہ سب چیز جب ایک دفعہ سگنٹری ہو گئے تو وہ پابند ہو گئے وہ پابند ہو گئے لیکن دیکھیں ابھی بھی ایک کیویٹ ہے کیویٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے پرائیوٹ ادارہ نہیں کر سکتا ہے گورنمنٹ نے وہ ریفرز دینا ہے تو گورنمنٹ آپ سے کوئی ریفرز دے گا نہیں تو پھر آپ کو مہا پر کیا ہوگا تو اس کے اندرہ ابھی بھی کچھ کیویٹس ہیں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کیویٹس کو ختم کرنے کے لیے چھیک اچھا وہ کیویٹس جو ہیں وہی چیزیں ہیں یا وہ لوپولز جو ہیں وہی تو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ٹیکس ایویزن ہو پائی ہمارے ملک کے اندر بھی باقی ممالک کے اندر بھی لیکن گورنمنٹ نے جانا ہے ہمیشہ سے غزنفر صاحب یہ بات ہوتی رہی کہ گورنمنٹ جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ حل ہو پائے گا گورنمنٹ کیسے جائے گی ٹھرو پر ادارہ جائے گی یا گورنمنٹ خود جائے گی وہ گورنمنٹ نے تو ایک اور بھی بات کی تھی کہ سویس بینکوں سے پیسہ واپس لے کر آیا جائے گا اس کے لیے کچھ پیشرفت ہوئی لیکن لگتا ہے وہ پیشرفت بھی روک دی گئی یا رک گئی یا پروپر اس کو پرسو نہیں کیا گیا جب وہ دعویٰ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تو یہ پینما والا مصلہ کیسے حال ہو گیا ہمیں بات یہ ہے جو آپ سویس کی کیس کی بات کر رہیے ہیں اس کے اوپر اوفسرز بھی تین اوفسرز تھا جن کو ڈیٹیل کیا گیا تھا انہوں نے بے تاشا ٹرپس کی اگر آپ سکار کے دیکھیں سویسر لینڈ کے لیکن اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ دو لیٹر لکھے جانے تھے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پرائمیسٹر کو گلانی صاحب کو کتنی دفعہ سٹرکٹ کیا اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا جب آپ حکومت کی بات کرتی ہے تو آپ عرباب اقتدار کی بات کرتی ہے ریسے تو حکومت کے اندر آپ نے دیکھا کوئی اور بیروکریسی بھی شامل ہے حکومت کے اندر ازادارے بھی شامل ہیں لیکن جو عرباب اقتدار سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں ان کی وہاں پہ ان کی سنسیارٹی کاؤنٹ ہوتی ہے وہ سنسیارٹی جو ہے وہ پلٹیکل مسئلہ جو ہوتی ہے جس کو آپ سیاسی مسئلہ اس سے زیادہ جو سیاسی مسئلہ تو وہ اس کو اور کرتی ہے واجی شبت وہ تھے اپنا پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو امبیسیڈر تھے جی ان کے بارے میں یہ ٹیلیویزن چینلز پہ فورن میڈیا نے دکھایا کہ بہت ساری فائلیں جو ہیں وہ شفٹ کی گئی تو ان کو چپا دیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو حکومت تھی وہ فلی انوال تھی جو ان نالج جو جو اندرہ جو اپنے سو جو یہ ہمارے ہاں اور اس کے اوپر آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں پی ایم ایلن کی لیڈرشپ کی کہ ہم پیٹ پھار دیں گے پھر کاجی پیسہ دے کر آئیں گے لیکن لائے کچھ بھی نہیں گیا ایک تو انہوں نے اپنا نام اتنی دفعہ بدلا لیا ہے کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ ان کا اوریجنل نام کیا ہے ہر چیز پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نے نام میرا نام بدل دی جا تو یہ جو مسلحت والی چیز ہے جو میں نے آپ کو کہا نا ایک تھیسس پاکستان میں یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے سکرات اور بکرات ہیں باقی جو پورے عوام ہیں وہ بے وکوف ہیں ان کو پتہ ہی کوش نہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ جاہل ہیں تو یہ جاہل جو اس طرح بکرات جو ہے نا لوگوں کو جس طرح دھوکہ دہی کرتے ہیں جس طرح مطلب ہے چیز کو چھپا کے اپنے آپ کو جو ہے حولیر پیش کرنے کی اچھے ایکچولی وہ نہیں ہیں ان کے اندر ان کو پتہ ہے کہ they are guilty conscious they know what is happening اب اسی میں آپ نے دیکھ لیں یہ مسئلہ تو یہ مسئلہ عوام لے کر نہیں ہے آپ نے ایک بیسک تھیسس ہے کہ جو آپ نے کمایا اس کے حساب سے آپ نے ٹیکس دیا تو آپ گوشوارے نکال لیں جو آپ نے کمایا آپ نے غزنفر صاحب ٹیکس تو دیکھا ہے نا جو گوشوارے جمع کر رہا جاتے ہیں تو ہم عوام کیا بے وقوف ہیں ہم عوام بے وقوف ہیں کہ ہم سوال ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ نے پانچ سو روپے ٹیکس کیوں دیا یا ایف بی آر سوال نہیں کرتی ہے تو جب آپ حکومت کی بات کرتی ہیں تو حکومت تو ہمیشہ چیز کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اداروں کو سامنے آنا چاہیے یہاں یہ جو مسئلہ سامنے آنا چاہیے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے اگر شاید پاکستان میں سے کوئی سامنے لے کر آتا تو یہ کہا جاتا یہ کنسپیرسی ہے یہ کنسپیرسی اس لیے ہے کہ ہمارے خلاف یا جمہوریت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی بات کی جاری ہے لیکن یہ آیا انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹف جرنلس کی جانب سے اور جب یہ سامنے آیا تو اس کے بارے میں کچھ تو ہونا چاہیے اگر طول دیتے رہے اس مسئلے کو تو یہ کہا جائے گا کہ حکومت جانبوچ کر اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہی اور الزام تراشیوں کی بات کی جائے تو الزام تو لگے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے گورنر عشرت العباد پر اور عشرت العباد صاحب نے اس کا آگے ریبطل دیا اس کا جواب دیا جب یہ کہہ دیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بائی پولر ہیں اس کے بعد اب چار نمان سامنے آئی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جس کے اندر سے عشرت العباد صاحب کے بریٹش پاسپورٹ کو سامنے لے کر آنے کی بات بھی کہی گئی ہے پھر یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو الزامات میرے پر لگا ہے اس کے بارے میں بھی جے آئی ٹی بنا لی جائے اکرام سیگل صاحب یہ جو ڈیمانز کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کنٹینیوزلی علطاف خسین کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں عشرت العباد صاحب کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کھل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا یہ اپنے الفاظ جو ہے صرف ہوا میں پھینک رہے ہیں نہیں عشرت العباد صاحب یہاں پر 12-24 سال ہو گئے ہیں ان کو گوئنر کو اور ان کو ہر چیز پتہ ہے اور بالکل شامل تھے یہ جتنی بھی یہ MQM نے کچھ بھی کیا کیونکہ MQM کے نومینی تھے یہ اور یہ ہر وقت رہتے تھے ان کے ساتھ ڈریکٹلی انچار ابھی ہو سکتا ہے کہ سال دیر سال سے انڈریکٹلی ان کا وہ ہو لیکن میں نے شوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز جو MQM جس کے اندر ان کے ایکٹویسٹ انوال تھے پوری MQM نہیں MQM کے کچھ تھے ایک فیکشن تھی جو کرتی تھی ملٹن فیکشن جن کو ملٹن فیکشن جو لنڈن کنٹرول کرتی تھی وہ اس کے اندر جو کچھ بھی تھا ان کو عشرت الباد صاحب کو پتا تھا اور میں سمجھتا ہوں عشرت الباد کیا میں تو انٹیجنس ایجنسیز کو بھی اس میں وہ کرتا ہوں آپ نے کس طرح پرمیٹ کیا ایسے لوگوں کو گورنر بنائے اتنے سال بات یہ ہے کہ آپ یہ بات تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف کریں ان کو ہر چیز پرٹیکلی میڈ ٹویلپ کا جو انسینٹ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے بھی ان کو پتا تھا ہاں جو ان نے عشرت الباد صاحب نے بات کی ہے بلدیا کا وہ انیس قین خانوی صاحب اس کے اندر ان کا کافی منشن آیا تھا اور بہت سی باتیں کہ انیس قین خانوی ان کی جو تھی ملٹن ونگ اس کو لیڈ کرتا تھا اوویس لی اس کو پتا تھا دیکھیں سب سے اچھی بات ہوتی ہے جب یہ آپس میں لڑ جاتے ہیں تو ان کی باتیں سننی چاہیے اور ان کی جو کلیمز اور یہ انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات میں بولتا ہوں اس زمانے میں جو انٹیلیجنس کے چیف تھے یہاں پر انہوں نے کس طرح پرمیٹ کیا انہوں نے کس طرح پرمیٹ کیا کہ ایک آدمی گورنر کے عدے پر اور بیٹھ کر کے وہ سب چیز بٹھا کوری کتل وغیرہ میں سب انوال ہوتا ہے یہ بہت غلط بات ہے ای تنک دیار ایک اپسوٹلی کلپبل اس کی طرح پرمیٹ کیا کہ ایک اپسوٹلی جو سب انوال ہوتا ہے ای تنک دیار ایک اپسوٹلی جو سب انوال ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو پر ازام تراشی بھی کر رہے ہیں لیکن اپنا انفرنس بھی بڑھانے کی کوشش کریں جیسے آپ نے کل دیکھا کہ امکیوم کے لوگ وہ یادگار پہ گئے تو اس کا یہ جو ڈیویزنز ہے آپ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پولٹک کی تو لیڈرشپ کی تو ڈیویزنز ہے لیکن کیا اس میں ووٹرز کی بھی ڈیویزن ہونے کے چانسز ہے کہ ووٹرز ہے وہ تینوں فیکشنز کے پیچھے جائیں آپ کو گزانپر صاحب لگتا ہے کہ ووٹرز کی ڈیویزن ہے اور ڈیویزن ہو جائے گی آپ اپنے سوال کو اپنی طرف ہی ڈیویزن کر لیجئے آپ کو لگتا ہے میرا خیال تو ہونی چاہیے کیونکہ تینوں کی جو فالوئنگ ہے وہ ابھی تک ایجزیسٹ کر رہی ہے لیکن بنیادی طور پہ تو جو لینڈن ہے اس کو جب تک آپ اس کے لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے کٹھرے میں نہیں لے کے آئیں گے اور ان کے خلاف جو چیز کیونکہ دیکھئے کل کی ریپورٹ ہے کہ جو مرڈر کیس تھا ڈاکٹر عبران فاروق کا اس کے اوپر بڑے سولیڈ پروف مل گئے ہیں لیکن ابھی دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی پشتے دلے جو ملین آرڈرنگ کا برطانیہ میں جو کہ فیصلہ آیا ہے اس طرح کا اگر کوئی عبران فاروق کا بھی فیصلہ آ گیا تو پھر تو چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے اور اور پولٹیکلی ایڈوانٹریز میں ہو جائیں گی تو کوشش یہ ہے کہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اگر کسی انویسٹیگیٹیو کرٹیرے میں لے کے آنا جی اور واقعی آپ جب پچھلے لوگوں کی بات کرتی جو وہاں رہے لیکن میں اس میں ایک مثال دینا چاہوں گا ایک آپ کو بارہ مائی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں جب چیزیں جو تھی تو اس کے اندر جو انٹریجنسیز تھی جس میں پاکستان کی لیڈنگ انٹریجنسیز ہیں اس کو یہ کہہ دیا گیا تھا اسٹریکشنز پاس ہوئی تھی کہ آپ نے کراچی کے اندر کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا اور ایک شخص کو پیوٹل بنایا گیا تھا کہ وہ ہر چیز جو ہے بیوروکریسی بھی باقی لوگ بھی اس کی طرف ریفر کریں گے اور وہ تھے ہوم سیکٹری اور ہوم سیکٹری تھے برگری محترم چھک ہے انیتا میں سے کچھ پوچھتا چاہتا ہوں جی انیتا میں سے کچھ پوچھتا چاہتا ہوں برگری کازنفر آپ بھی رہے ہیں فوج میں میں بھی رہا ہوں فوج میں ایک انلافل کمانڈ کا آپ نے سنا ہوا ہے بات اگر ایک آدمی کسی کو بولتا ہے کہ آپ برین لیں بات کرے آپ ایڈ ٹو سیول پار میں آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کا میجیسٹریٹ غیب بھی ہو جاتا ہے آپ اس ای ڈیوٹی یو ٹیک دے ایکشن نیسری تو سیف دے پروپرٹی یہ غلط بات ہے کہ کسی نے وہ کر دیا کہ آپ سٹیپ پر سائٹ کریں it was their responsibility whoever was here responsible for law and order میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہا ہوں کیونکہ جہاں تک انہوں نے فیزیکل کام تک میں نہیں کرنا انہوں نے تو ریپورٹ دے دی کہ کل یہ ہونے جا رہا ہے it is likely to happen وہ ریپورٹ موجود ہیں گامنٹ کے پاس فیزیکل ایکشن کس نے کرنا ہے اس نے پولیس نے کرنا ہے پولیس کس کے انڈر آتی ہے وہ آتی ہے پروینشل کا اگر آپ نے پولیس سے احتیاری لے لیا ان کو تھانوں میں بند کر دیا اور یہ انشور کر دیا کہ لوگ باقی لوگ جن کے مطابق انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ ہتھیار ہے تو سارا دن فون کرتے رہے لوگ ہوم سیکٹی کو اور پولیس کے تھانوں میں کوئی بار نہیں آیا ہم اکثر اوقات واقعات سنا کرتے تھے ہم اکثر اوقات واقعات سنتے کہ انٹیلیجنس ادارے بتا بھی دیں تو اس کے بعد پھر ایکشن نہیں لیا جاتا کراچی ائرپورٹ کے سانے کی بات کر لیں جو واقعہ وہاں ہوا تھا تیررزم کا ادھر بھی یہی ہوا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹس تھی لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی لیکن جہاں اشتر طول عباد صاحب کی بات آتی ہے تو ہر کو یہ سوال پوچھتے کہ ان کے پاس ایسی کونسی گفدر سنگی ہے کہ تمام حکومتیں آتی ہیں وہ ان سے بڑا خوش رہتی ہیں اور وہی گورنر چلے آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے ایک دہائی سے اوپر ہو گیا کہ وہ گورنر چلے آ رہے ہیں پولیس کی بات کی جائے تو ناظرین پولیس کے لیے ایک سپیشل اماؤنٹ دوباری ہے فورٹی سکس کروڑ سے زیادہ کس نے ڈماند کی ہے اسلام آباد کے لیے عمران خان کے دھرنے کے حوالے سے یہ خط لکھا گیا ہے حکومت کو اور یہ کہا گیا ہے کہ فورٹی سکس کروڑ سے زائد کی رقم فراہم کی جائے تاکہ فیول ریزیڈنس کھانا پینا موومنٹ اور ایکشن کے حوالے سے تمام چیزیں تمام اخراجات کو پورا کیا جا سکے اکرام سیگل صاحب اتنی بڑی کاؤسٹ آ رہی ہے ہمیں لازٹ ٹائم بھی آ دے کہ پولیس جب دھرنا ہوا تھا تو سکولوں میں انہوں نے اپنے کیمپس لگائے تھے اور سکول بند ہو گئے تھے یہ اسلام آباد میں ہونے کیا جا رہا ہے اتنی بڑی رقم لگ رہی ہے ٹیکس پیئرز کی اس دھرنے کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو دھردہ رہی ہے اب یہ اس کو بد کہنا چاہیے اور ایکچولی گورنمنٹ میں جو ایکشنز لے رہے ہیں اور جو انسٹرکشنز پاس کر رہے ہیں تو انہیں عمران خان کو تو سیکسسفل بنائی دیا کہ عمران خان کی کیا امیشن تھی کیا وہ ابجیکٹیو ہے عمران خان کی ابجیکٹیو ہے کہ اسلام آباد کو بند کر دیں اب اگرچہ آپ کنٹینرز لگا دیں گے یا تو عمران خان کنٹینر لگاتا ہے یا گورنمنٹ کنٹینر لگاتی اب اگرچہ گورنمنٹ کنٹینر لگا رہی ہے اور وہ بلوک کر رہی ہے لوگ کی ایکسس قتم کر رہی ہے اور آلریڈی میں آپ کو کہتا ہوں کہ لوگ اسلام آباد میں کھانے پینے کا سمان شروع کر دیا انہیں ایکٹیو لیٹ کرنا انہوں نے یہ پلان شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ بند ہو جائے تو لوگ باہر سے نہیں آئیں گے تو کس طرح ہم آفیسز کو چلائیں گے سکیلٹن فوس کے ساتھ تو انہوں نے گورنمنٹ نے عمران کان کو آلریڈی سکسیسفل بنا دیا ہے اور اگرچہ سکسیسفل بنانا ہے تو ان کو اریسٹ کر لیں اور اگرچہ اور بھی سکسیسفل بنانا ہے تو کنفرنٹریشن کر دیں تو یہ جو ان کا مقصد ہے کہ کنفرنٹریشن وہ ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ات دی اینڈ او دی بات آ جاتی ہے کہ ان کے ڈیمانڈ کیا تھا ان کا ڈیمانڈ تو بڑا جائز ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ پینیمہ لیکس میں آپ کا نام آیا ہے اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ ہونے دیں ٹھیک ہے اس پہ کون سا ٹی و آر ضرورت ہے اس پہ کون سی وہ ضرورت ہے سب سے بڑی ناکامیابی تو میں بولتا ہوں نیشنل اکاؤنٹی ملیٹیو ویروز جس کو میں بہت اونچا سمجھتا ہوں اور بڑا اوز پہ کرتا ہوں ان لوگ نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لیٹر نہیں لکھا جو لیٹر لکھ سکتے کہ بھئی آپ کا نام آیا ہے بات یہ ہے کہ ایڈی اینڈ او دے دے آپ کی جتنی بھی داریں ہیں اگر آپ اپنا ریس مانسفلیٹی پورا نہیں کرتے تو ڈیلیلیکشن او ڈیوٹی پر آپ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کوئی کٹھارے میں آنا پڑے گا یہ ڈیلیلیکشن او ڈیوٹی جو ہے یہ دیکھیں میں بگیٹر صاحب کے پاس واپس آتا ہوں ایک بات پر دیکھیں ہم جب ایڈ پر سیول پاہر میں جاتے تھے اور ایڈ پر سیول پاہر میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی اگر خدا نہ خاصتا پولیس کے بلتر ختم ہو جائے پولیس کنٹرول نہ کر سکے تو میجسٹریٹ آپ کو ریسپونسپلیٹی دے گا کہ آپ فائر کریں ٹھیک ہے آپ فائر فر ایفیکٹ کریں گے آپ گولی پیر پر نہیں چلائیں گے آپ گولی ماریں گے تو آپ شوٹ ٹوکل کریں گے بات یہ آتی ہے کہ اس وقت مجسٹریٹ آپ کو نہیں دیتا اور ایسا ہو جاتا ہے مجسٹریٹ گھائے ہو جاتا ہے وہاں سے تو آپ اپنی رسپونسپلیٹ چھوڑ دیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس راضی رہے ہیں کہ آپ وہ کام کریں گے ٹھیک ہے میں اسی پوائنٹ کو کنٹیڈن کریں گے امران خان کے درمے کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے کہ اگر اتنے بڑی اماؤنٹ مانگی جا رہی ہے تو کیا کنفرنٹیشن ہونے والی ہے کیا ایک ایسی سیچویشن ہمارے سامنے کریئیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں ایک طرف پولیس دوسری طرف عوام ہوں گے اور عوام کے پیسے سے پہ ہونے والے پولیس ہوں گے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اب بھی ایسا ہوگا یا نہیں بریک کے بعد میں غزنفر صاحب کی طرف بھی آوں گی مرتے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے دھرنے کے حوالے سے تو جہاں دھرنے میں اور اس جلسے میں خرچہ ہوگا پی ٹی آئے کا وہیں ہوگا حکومت کا اور پولیس کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا فوری سکس کروڑ روپیز ڈیماند کر لیے گئے ہیں غزنفر صاحب اتنی بڑی اماؤنٹ یعنی ایسا لگتا ہے کہ کھانے پینے رہنے سہنے اور فیول وغیرہ کی اجسمنٹ کے اندر اتنی بڑی اماؤنٹ منگوائی گئی ہے یعنی آتن دفری بھی بہت ساری ہوگی اور ہو سکتا ہے کنفرنٹیشن کا بھی کوئی سلسلہ سامنے آجا لازٹ ٹائم بھی کچھ جانی نقصان ہوا تھا اب بھی یہ خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیا حکومت کی طرف سے یہ اقل مندی ہوگی اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا گیا تو اصل میں آپ دیکھئے کہ وہاں پہ رینجرز ڈپلائیڈ ہے اور اسلامباد پولیس موجود ہے اور آپ کی پرنڈی پولیس موجود ہے اور پرنڈی کے پریفریر پہ جو جگائیں آتی ہیں وہ ہے جیلم ہو گیا اٹک ہو گیا اور کھاریاں تک کھر آکا ہے میراتا کا علاقہ آپ کلپلیٹر لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے انڈکشن کیا پرنٹیر کانسٹیبلری کی ایف سی ایف سی کی پلٹونز مگائی گئی ہیں اب رینجرز کی جو اگر سٹنٹ بڑھنی ہے وہ تو انٹینرل منسٹری کے اندر وہ تو اپنے رینجرز جو ہے اپنے بجٹ سے کیٹر فور کرے گی اور وہ کوئی ایڈیشنل پیسہ اس کے لیے مانگیں گے دیں لیکن یہ پولیس کی جو ایڈیشنل افری آئی ہے اس کے لیے جو اماؤنٹ ہے مجھے وہ ایگزیجریٹڈ لگتی ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے اب اس چیز سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئے اتیار بھی خریدنے ہیں کوئی نئی چیزیں بھی خریدنی ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ جو ایک ایک ہزار بندہ وہ ہر چوک کے اوپر ڈپلائے کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا تو نیچرلی پھر تو کنفرنٹیشن کا محول پیدا ہوگا جیسے اکرام صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پہلے ہی اتنے سارے ایکشن کر لی ہیں کہ عمران خان کا جو یہ سٹن ہے وہ یا دھرنا ہے یا بروکڈ ہے وہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب نظر آ رہا ہے اور اس کی وہ جس طرح وہ مختلف شہروں میں جا کے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگ تو آئیں گے کیونکہ رائیونٹ کے دھرنے پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کتنے سارے لوگ آگئے تھے جب میں غفیر تو اکٹھا ہو جاتا ہے اس میں تو کوئی ڈاپ کی بات عمران خان صاحب کے بدمزگی ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہے آگے بڑھتی بڑا دسپلن کا خیال بھی رکھنا پڑے گا پی ٹی آئی کو پہلے بار اکرام صاحب زیادہ تاہر القادری صاحب کے جو فالورز سے وہ بیٹھے رہے اور یہی کہا جاتا رہا کہ اگر شاید تاہر القادری صاحب کے فالورز نہ بیٹھتے تو اس طریقے سے سکسس نہ ہوتی جس طریقے سے دھرنے کو کہا جا رہے کہ بڑا سکسسفل رہا بٹ اب کی بار نہ تو پیپلز پارٹی ساتھ ہے نہ کوئی اور جماعت ساتھ مل رہی ہے نویمبر کے بعد ڈیسمبر میں جا کے پی ٹی آئی نے اپنا لائے عمل کی بات کرنی ہے جو تمام چیزیں انہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ چیز کریں گے بٹ پی ٹی آئی اکیلی ہے تو پھر کیا کر پائیں گے کیا اچیو ہو پائیں گے اور اچیو کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں اسطیفہ دے دیں گے وزیراعظم دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم سے اسطیفہ دے دیں گے لیکن آئی تنک جو ان کا مقصد ہے وہ عمران خان کا جس طرح ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ وہ مقصد گورنمنٹ خود پورے کر رہا ہے کہ کنفرنٹریشن کی تو ہر چیز موجود ہے وہاں پا اور اگر جی کنفرنٹریشن ہو گیا خدا نہ خاص تھا کوئی جان وغیرہ نقصان ہوگا تو پھر تو آپ ایک ریڈی میڈ بولتے ہیں نا سٹریٹ کی جو پولٹکس ہوتی ہے کہ فیونرل کی اوپر آپ پھر آپ پولٹکس کرتے رہیں تو باڈیز کی اوپر آپ چلاتے رہیں کہانی دیکھیں اس میں جو جو کرن دا پیک تھا نا وہ تاہرالکادری صاحب تھے تاہرالکادری صاحب نے لوگ اپنے مروائے وہاں پر مارل ٹاؤن میں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت انہیں جو بھی کچھ دربائے کیا اس کے بعد ٹائم آؤٹ لے کے کینڈا چلے گئے نو مہینے ٹھیک ہے جی پھر آئے یہاں پر کہ بڑا شور مچایا یہ وہ پھر ٹائم آؤٹ لے کے کینڈا چلے گئے اب بات یہ ہے کہ آپ اگر سے تین مہینہ سیزنل یہاں پر دھرنا کریں گے تو آپ تاہرالکادری صاحب پر ایکسینڈ نہیں کر سکتے عمران خان نے دکھانا ہے کہ اس کی پولٹکل پاور ٹرانسلیٹ ہوتی ہے سٹریٹ پاور کے اندر کے نہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ کراس سیکشن ہیں ان کی دیکھیں ان کی الیکٹرل پاور یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں آفٹر پی ایم ایل این ان کی سب سے بڑی ووٹ بینک تھی سیٹے ان کو کم ضرور ملی ہیں لیکن ووٹیں ان کی زیادہ تھی ٹھیک ہے پی پی وی سے کافی زیادہ تھی دو ملین ووٹ زیادہ تھی پی پی وی سے ان کی تو بات یہ ہے کہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم کو انہوں کرنا ہے کیونکہ اب بولتے ہیں کہ یہ اپنے بریجز جبرالٹر کے طرح جبرالتارے کے طرح اپنے بریجز پیچھے چھوڑا اپنے بورٹس اپنے برن کر چکے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی بلیو ہی نہیں کرے گا اگر اگر یہ اب دیکھنا یہ ہے اس کنفرنٹریشن کے وجہ سے دیکھیں دیکھیں کنفرنٹریشن کے وجہ سے میں ابھی بھی اس بات پر ایکسپٹ نہیں کرتا کہ کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ دھرنے کے ذریعے یا سٹریٹ پارک اس طرح کریں یہ رض بات ہے کیونکہ یہ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر بار بار یہ اپلائی ہوگا اور ہر وقت یہ ہی ہوتا رہے گا مولانا فضل الرحمن صاحب تو پہلے ہی آکے بیٹھ جائیں گے جب تک ان کو کیونکہ ان کے پاس بھی تو تھوڑی بہت جبتے سٹریٹ پارک ہے بات یہ ہے اگر ایک تھیسس ہی ہوتا اس وے کہ جس وقت یہ پرنامہ کا یا تمام یہ چیزیں سیریو ہوئی تھی تو پرائم منسٹر ہی کہتے کہ جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میں ایک سائیٹ پہ اپنے آپ کو کر رہا ہوں اور انویسٹیگیشن مکمل ہو جائی ہو سکتا ہے اس پہ وہ انویسنٹ ہو کے سامنے آ جاتے اور چیز تو کیونکہ ان کی فیملی سے ریلیٹیٹی تو ان لوگوں پہ چل جاتی بگڑے گزنفر وہ تو بلکل آوائیڈ کی جا سکتے تھے یہ نہیں بلکل ہو سکتے تھے اور آئی تینک بلکل کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ساپ ساپ جتنی زیادنیاں ہوئی ہیں مشارف ساپ کی زمانے میں وہ اسوے اسکلین کر سکتے تھے ان کی مجبوری تھی ٹھیک ہے لیکن مجبوری اسے پہلے نہیں تھی بعد بھی تھی وہ تھوڑا ایکسپین کر دیتے لوگ ایکسپٹ کر دیتے لیکن بائی نوٹ بائی نوٹ ڈوئنگ اٹھ انہیں ایک پرابلم اپنے لیے کریئے کر لیے ٹھیک ہے یہ آئیڈیال سیچویشن ہو سکتی تھی اگر وزیراعظم صاحب خود قدم اٹھاتے لیکن آئیڈیال سیچویشن ہو نہیں پائی اور لگتا ایسا ہے کہ ہو پائیگی بھی نہیں لیکن حکومت کے ناک کے نیچے ایک اور کام ہو رہا ہے جہاں دھرنا ہونے والا ہے جہاں پلٹیکل ٹرموائل کی باتیں کی جا رہی ہیں سامنے کے پلٹیکل مسئلے مسائل بڑھیں گے وہاں ایک مسئلہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے وہ سوشل مسئلہ ہے جس کے حل کی طرف حکومت کا شاید دھیان نہیں ہے اسلام آباد میں پرائیوٹ سکولز میں تقریباً 53 پرسنٹ کے قریب بچے جو ہیں منشیات کے عادی ہو چکے ہیں یہ سینٹ میں بتایا گیا قائم کمیٹی میں بتایا گیا اور یہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر کلیر کی گئی چیز کہ بہت سارے اسادزہ اور بچے ڈرگز کی سپلائی میں ملوث بھی ہیں آپ کو یہ بھی آ دوگا کہ چائنہ میں کیا ہوا غزان فر صاحب جس طریقے سے چائنہ میں مائوزہ تنگ نے کس طریقے سے تمام لوگوں کا ایرادیکیشن کیا جو کہ منشیات کے حوالے سے انوالف تھے ڈیلرز تھے یوزرز تھے پاکستان میں بھی لگتے ہیں اس طرح کی سیچویشن لانی پڑے کہ یہاں منشیات کے استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے بات یہ کہ سینٹ میں ریفرس کیا جو کمیٹی ہے اس نے کہایا کہ یہ پرائیویٹ اسکولز اب آپ اسلامباد میں پرائیویٹ اسکولز کو خوش کریں اور یہ میری بات یاد رکھیں گے اور ان کے اندر جو لوگ پڑتے ہیں وہ ان کے اندر جو لوگ پڑتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اچھی پریویلیش کلاس سے یا اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اب وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے اسلامباد درگ کے حساب سے ایک اتنی جس کو آپ اکاسٹسیٹری پل کہتے ہیں اور اس کی ایک پل کی خیمت جو ہے وہ پندرہ سو سے تین ہزار روپے تین ہزار پینتیس سو روپے کے قریب ہے اور وہ جو پل ہے that comes from یورپ اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان ایبنڈنس وہ پل اویلیبل ہے اور لوگ اس کو وہ جتنے کیک آف جو ہے وہ بچے جو ہیں جو گھروں سے رکھ لے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا اسلامباد کے اندر وہ جوائنٹ پارٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں بڑا ٹرینڈ ہے کیونکہ اب موبائل شبائل آگئے ہیں ان کو اناؤنس نہیں کیا جاتا اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پھر وہاں پہ سوشل ایونڈ کے حساب سے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو این ایف کا جو طریقہ کار تھا نا وہ اوور ای پیریڈ اف ٹائم آوٹ ورڈ لکنگ رہا ہے یعنی ہم پاکستان سے جانے والی ڈرگز کو تو بڑا افیکٹیولی چیک کر رہے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کیا ہے این ایف نے اس نے اور ڈی اے کے ساتھ کیونکہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ آپ کا لنکج ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو انٹیلیجنس کے طور پہ اور فیزیک اب ہم کو اسٹیٹریجی چینج کر کے مجھے لگتا ہے کہ این ایف کو بھی انورڈ لکنگ ہونا ہوگا اور انورڈ لکنگ کا مطلب ہی ہے کہ جو آپ کی باہر سے جو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں یا ڈرگز آ رہی ہیں یا یہ باقی چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی آپ کو ایئرپورٹ کی اوپر آنے والے لوگوں کی جو کپلیٹ سرچ یا آپ کا انٹیلیجنس نیٹورک جو ہے اس کو اس طرح ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ایڈوکیشن انسٹیچوشنز ہیں اس میں پہنچ ہی نہیں سکتی اگر ان کے باہر کوئی کیریئرز آویلے بننا ہو اگر اس کے باہر کوئی نیٹورک کوئی لے بننا ہو جب گساتسہ بن رہے ہیں سٹیوڈنز بن رہے ہیں آپ کے جاننے والے بن رہے ہیں میرے پاس بہت کم وقت ہے اس لیے مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے لیکن ایکسٹسی پل ہو یا پھر پاکستان کے اندر بنی ہوئی کوئی دیسی ٹائپ کا اس طرح کے ڈرگ ہو تمام چیزوں کو رکنا ہوگا ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے اور آٹوٹ لکنگ کی بات کی جائے تو یعنی باہر جانے کے لیے دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ وہ ڈرگز نہ استعمال کرنے لیکن ہمارے اپنے لوگ اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ وہ ڈرگز استعمال کرتے رہے ہیں ہم لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے لیکن خیال کی بات کی جائے تو خیال آتا ہے ہر باہر خیال آتا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کری باری یا اس کے بعد کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی سروے آیا اور سروے میں آرمی چیف آرمی کے مقبول ترین چیف میں سے یعنی مقبول ترین چیف قرار پائے اکرام صاحب ضربہ حض ہو کراچی آپریشن ہو آرمی چیف کی مقبولیت تو ہم لوگوں کو ٹوٹر پر بھی نظر آتی ہے اور نورمل پبلک میں بھی نظر آتی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی جنرلی نظر آتی ہے یہ جو مقبولیت ہے یہ عام عوام کے جو نمائندے ہیں وہ بھی تو لے سکتے ہیں اگر اسی طرح کے کام کریں تو بلکل لے سکتے ہیں جی اور میں سمجھتا ہوں راہیل شریف نے بڑا ایکزامپل سیٹ کیا ہے اور بہت بڑا ایکزامپل دیکھیں جب مشرف صاحب نے چھوڑا تھا ہودا آرمی کی بڑی ایک بدنام ہوئی ہوئی تھی اور آرمی کے اندر بھی جو پروموشنز ہوئی تھی لیفٹرین جنرل وغیرہ کو وہ زیادہ فیوریٹزم پر ہوئی تھی میرٹ پر نہیں ہوئی تھی اگر وہ فیوریٹ تھا اور میرٹ تھا تو نکل جاتا تھا جس طرح کیانی صاحب نکل گئے بات یہ ہے کہ کیانی صاحب نے خود بھی کافی جہاں تک انہوں نے جو پروموشنز کی انہیں میرٹ کی اوپر کی ایک دو لوگ نکلے بیچ میں لیکن باقی زیادہ کی لیکن راہیل شریف نے کمپلیٹ فرم ٹوپ ٹوڈاون انہیں سب چیز میرٹ پر کیا اور آئی ٹھنک وہ میرٹ پر کر کے انہیں ایکزامپل سیٹ کیا ہے اور یہ ایکزامپل بہت یہ بڑا مشکر ہوگا کسی کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز اگرچہ پولیٹیکل لیڈرز ایمیلیٹ کرتے یہی چیز اگرچہ وہ کرتے سو یہ بہت بڑی بات ہوتی اور میں یہ دیکھیں ان کی آپ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے خود پہنچ جاتے ہیں اے پی ایس کے انسیڈنٹ ہوا یہ خود پہنچے وہاں پر مردان کے انسیڈنٹ ہوا یہ خود پہنچے جہاں جہاں وہاں لاہور کے انسیڈنٹ ہوا یہ خود پہنچے بات یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی وہ خوبی ہے کہ یہ پہنچ جاتے ہیں آپ کو حیرانگی بھی ہوگی یہ مشرف صاحب اتنی باتیں کرتے ہیں غزنفر صاحب شاید اس کی زیادہ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ مشرف صاحب نے اپنے فیلڈ پروپس کو ایک دفعہ بھی ایس چیف آمی سٹاف جا کے فاتہ میں یا سواپ میں ایک دفعہ ملے ایک دفعہ بھی نہیں ملے وہ ٹھیک ہے جی اور باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس لیے ایک اگزامپل سیٹ کرنا اور یہ فوجی آفسر کا یہ وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سرپرائزنگ تھیگہ یہ ان کا کام ہے اور یہ انہیں نے کیا ہے اب آنا ہے تا ریٹائرمنٹ پر آ گیا آپ نے ریٹائرمنٹ کی جو بات آپ نے پوچھنی ہے پوچھ لیں تو پھر میں اس کا جواب دے گا جی میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن غزانفر صاحب آرمی چیف کی مقبولیت ایک جگہ پر لیکن دوسری جانب اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگلے آرمی چیف بھی اتنے مقبول ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے اسی طریقے سے وہ کارکنی دکھا پائیں گے یا نہیں دکھا پائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آرمی چیف کا دو ڈیسیجن تو آنے والے دنوں میں آئے گا اور اس پر سپیکولیشنز ہیں لیکن ہمیں پروفیشنلی اس کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ فوج کو لیڈ کرنے کی پوری اہلیت اور صلائیت رکھتا ہوگا لیکن جو راہیل شریف صاحب نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ راہیل شریف کو جس طرح ہمیں دیکھتے ہیں ہم نے فوج میں بھی دیکھا ہے وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ ان کی بارڈی لینگویج دیکھیں وہ اتنا آدھا ہاتھ نہیں ملاتے ہیں وہ ایک جوان کو ایک صوبیدار کو ایک یونیر آفد حق کرتے ہیں اور پھر آسکے بیٹے آپ کی طبیعت کیسی ہے جیسے ابھی پچھلے دن ہوا انہوں نے ایک جوان سے یہاں لاہور میں ہاتھ ملایا جوان سے ملکے کوئی بزنس کر لیں گے اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں انڈر کمانڈز کے اوپر کتنا بڑا امپریشن دیں گی پھر وہ جیسے اکرام صاحب نے کہا اور یہ فیکٹ فیکٹ ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچے دیں مجھے نہیں لگتا کوئی عید بقرید انہوں نے اپنے گھر میں منائی ہو کوئی تہوار انہوں نے اپنے گھر میں تو جب آپ فرنٹ پہ اپنے ٹرپس کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ یقین کیجئے چونکہ میں فوجی رہا ہوں میں نے بھی فرنٹ کے اوپر یونٹیں کمانڈ کی ہیں دو یونٹس کمانڈ کی ہیں جب آپ تقریب والے دن اپنے جوانوں کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں پروفیشنلی آپ کسے دیکھیں انٹرنیشنلی بھی ان کا امپریشن کیسا گیا باقی کیسے ہوتے ہیں لیکن جنل صاحب کو آفر ہوئی کہ جو اسلامی ممالک کی ایک فوج بننی ہے آپ ہم ان کے سر بڑھا کے بھی آفر ہوئی تو یہ صرف ان کے اندر پروفیشنل ایکسیلنس تو ہے ہی لیکن ہیومن ٹیک بڑھا ہے یہ جو پچھلے دنوں جو ضربے یہ جو فنکشن ہوا تھا جی ایچ کیو میں اپنا ہمارا شہدہ ڈے پہ آپ یقین کیجئے کہ وہ کوئی چھے گھنٹے وہ اور ان کی میسز خود لوگوں سے اپلیکیشنز لیتے رہے اور وہیں آن ڈی سپورٹ اس کے اوپر بجائے سے کہ کوئی سٹاف آفسر لکھے یا کہیں کہ چاہ فلا خود ہی اس کے اوپر آرڈر لکھتے رہے تو ان کا جو یہ جو ہیومن ٹیک ہے نا یہ کتنا بڑا ٹیک ہے جس نے پوری فوج کو ایک پروفیشنلی بھی ریوالڈ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کانفیڈنس جو ہوتا ہے لیڈرشپ پہ اسی ہیومن ٹچ کو تلاش کرتے ہیں عوام اپنے نمائندوں میں اور یہی ہی ہیومن ٹچ ہے جو سارے لیڈرز میں ہونا چاہیے جنرل راہیل شریف کو میں نے خود جب دیکھا تو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر گئے اور انہی کے ساتھ کچھ اور لیڈران بھی موجود تھے جو کہ بڑی گاڑیوں کے اندر پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ کر گئے اکرام سیگل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ناظرین ہمارے آج کی شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ